پانامہ کا ہنگامہ آج سے پھر شروع جی آئی ٹی سے مطالق خصوصی بنچ تپہر ایک بجے استعمال کرے گا تحقیقاتی ٹیم کی پہلی رپورٹ کا جائزہ بھی لیا جائے گا عمران خان بھی سپریم کورٹ جائیں گے انتہا پسندی کے خلاف حکمت عمری کے لیے سعودی عرب میں دنیا کے بڑوں کی بڑی بیٹ ہے جانلڈ ٹرمپ اور وزیراعظم نواز شریف سمیت پچپن ممالک سربراہان کی عرب اسلامی کمری کا کانفرنس میں شرکت دہشت گردی پوری انسانیت کے لیے خطرہ دنیا میں عم کے لیے مشترکہ جدو جہد کرنا ہوگی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا خطاب دنیا میں عم پہلی ترجیح ہے ایسا اتحاد بنانا ہے کہ نسلیں محفوظ رہیں ڈونالڈ ٹرمپ کا عرب اسلامی امریکہ کانفرنس سے خطاب امریکی صادر کا کہنا تھا طرز زندگی پر لیکچر دینے نہیں مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے شراکت داری کی پیشکش کرنے ہائے ہیں انتہا پسندی سے مقابلے کے لیے مسلم ممالک کو کھل کر سامنے آنا ہوگا عرب اسلام امریکہ کانفرنس سے خطاب کے دوران امریکی صادر کی شام اور ایران پر شدید کنکیر ڈونالڈ ٹرمپ بولے مشرق کے وسطہ میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں خطے میں کشیدگی کا ذمہ دار ایران ہے تہران کے بعد نہ آنے تک تمام ممالک اس کا بائے کوج کر دیں بھولنے کی بیماری یا سیاسی پنکاری ٹرمپ کے خطاب میں دہشت گردی کے شکار ممالک کا ذکر پاکستان کا نام ہی نہ لیا بھارت کا تذکرہ بولے دہشت گرد خدا کے بجائے موت کی عبادت کرتے ہیں پچانوے فیصد شکار مسلمان ہیں دراجی میں این پی کی ریلی اسفند یاربلی کا خطاب کہتے ہیں فاتح خبر پختونخواہ کا حصہ بنے گا وزیراعظم صبح اعلان کر کے شام کو مکر جاتے ہیں اس بار بھی بادہ پورا نہ ہوا تو جدہ میں بھی جگہ نہیں ملے گی ادراباد میں ایمکی ایم پاکستان کی حقوق ریلی لیبرٹی چوک پر متحدہ لندن کے کارکنوں سے آمنہ سامنا ایک دوشے کی قیادت کے خلاف نارے بازی دو ہزار اٹھانہ کے بعد سن میں ایمکی ایم پاکستان کی حکومت ہوگی فاروت ستار کا بڑا دعویٰ بجلی پانی اور گیس کی لوٹ شیڈنگ کے خلاف پیپلز پارٹی کا سکھر میں دھرنا شہ بھر میں استقبالیاں کیمپس ہاتھوں میں پنکھیں اٹھائے جیانوں کی نارے بازی کلبھوشن کے معاملے پر پاکستان کی خارجہ پالیسی مودی اور جندل چلا رہی ہیں اور سید شاہ پھر برس پڑے وزیر داخلہ کو ذہنی بیمار قرار دے دیا شیخ پورا میں مسلمی قاف کا پاور شو ہتمران ہر پانچ منٹ بعد جھوٹ بولتے ہیں کبھی تو بریک لگا لیا کریں پرویس الہی کی حکومت پر لفظی گولہ باری بولے جب حکومت چھوڑی تھی پنجاب کے خزانے میں سو ارب روپے تھے اب صوبہ دو ہزار ارب کا مکروز ہے حکمرانوں کے شہر پر پہلوانوں کی حکمرانی ریسلرز داؤ پیس لڑاتے رہے شاہین حوصلہ بڑھاتے رہے مقابلوں سے پہلے میوزیکل شو چکا چانگ روشنیوں میں فنکارو تھی پرفارمس نے ایونٹ کو چار چاند لگا دیئے ایبتراباد میں جیپ ریلی ایک سو تیس گاڑیاں شریک خواتین ڈرائیورز نے بھی خوب مہارہ دکھائی خوب داد پائی ریلی کے شرکہ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات عمر اکمل فٹنس ٹیس پاس نہیں گر سکے چیمپینز ٹروفی ٹورنمنٹ میں شرکت مشکو سیلیکشن گمیتی آج حتمی فیصلہ کرے گی ٹیم مینجمنٹ نے ٹرکٹ بورڈ کو آگاہ کر دیا اور کراشی کے ساحل پر سجا سن سپورٹس گالا ختم ہو گیا سی ویو پر چھٹی منانے آئے شہری ایک ٹکٹ پر دو مزے کرتے رہے رنگا رنگ اختتامی دقریب نے سما باندیا میوزیکل شو دیکھنے والے بھی جھونتے رہے